عزیز بچوں اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے چوتھی جماعت کے سبی طالبات کو آج کے اس کلاس میں خیر مقدم کرتی ہوں تو بچوں سبق نمبر درسو پر چھ رہے تھے اور سبق کا نام ہے گندی کے لحاظ سے اسم کی قسمیں تو بچوں سب سے پہلے آج کا تاریخ ہے 13 جولائی 2021 تو آج سفہ نمبر دیکھو بچوں آج ہم پڑھیں گے واحد اور جماعی کی فرست یاد کیجئے اور لکھئے یہ پڑھیں گے تو دیکھو بچوں یہ آپ لوگ کو یعنی یاد بھی کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے بچوں دیکھو یہاں پہ سب سے پہلا ہے اسم کیا ہے واحد اسم تو جماع کیا ہے اسمائی احصر آسار عدیب عدبہ امیر امرہ بدن ابدان مزمون مزامین حاکم حکام باپ اپواب برکات برکات باق باغات توفہ تحائیب تاجر تجار ادب اعداب افت آفات دیکھو بچوں اسم کا کیا ہے جماع اسمائی احصر آسار عدیب اطباہ امیر امرہ بدن ابدان مزمون مزامین حاکم حکام باپ اپواب برکات برکات باغ باغات توفہ تحائیب تاجر تجار ادب اعداب افت آفات ٹھیک ہے بچوں یہ آپ لوگوں کو لکھنے کے مشکل جو ہے یہ آپ لوگوں کو کوپی پہ ساب ساب لکھنا ہے بچوں اور ساتھ میں یاد بھی کرنا ہے آگے دیکھو بچوں تو بچوں دیکھو جذبہ ہے یہ کیا ہے وہ جذبہ جماع ہے جذبات تکلیف تکالیف تو یہاں پہ جو ہے تصاویر لکھا ہے تو تصاویر تو جمع ہے اب یہاں پہ کیا ہے کہ تصویر یہاں پہ اس طرح سے لکھنا ہے ٹھیک ہے بچوں تصویر تو تصویر کا جمع کیا ہے تصاویر ٹھیک ہے تصاویر یہاں پہ لکھنا ہے اور تصویر یہاں پہ لکھنا ہے بچوں جواب جوابات تطبیر تدابیر جسم اجسام رکن ارکان تاریخ تواریخ حکایت حکایت کہانی ہے حکایت ملک حرف حرف سبب اسباب شائر شائر کے کیا ہے شورہ ہے شخص اشخاص صاحب اصحاب غلط اقلات مذہب مذاہیب مسجد مساجد تو آگے یہاں پہ دیکھو خط خط کا جمع کیا ہے خطوط دفتر دفاتیر ذکر اذکار صفت صفات زد ازداد حال احوال حق حقوق روح ارواح رسالہ سائل رسم رسوم توائر تویور توائر ملک پرندہ ہے طرف اطراف طرف ملک جانب ظرف ضروف ملک برطن عالم علم علم علوم عادات عادات غریب غربہ ٹھیک ہے بچو یہ بھی آپ لوگوں کو اپنی کاپی پر یہاں صاف صاف لکھنا ہے اور ساتھ میں یاد بھی کرنا ہے بچو ایک بار فیر سے دیکھو بچو جذبہ جذبات تکلیف تکالیف تصویر تصاویر جواب جوابات تطبیر تدابیر جسم اجسام رکون ارکان تاریخ تواریخ حکایات، حکایات، کہانی ہے حکایت ملک، حرف، حرف، سبب، اسباب، شاعر، شعر، شخص، اشخاص، صاحب، اصحاب، غلط، اقلات، مصحب، مذاہیب، مسجد، مساجد، خط، خطوط، دفتر، دفاتیر، ذکر، اسکار، صفت، صفات، زد، ازداد، حال، احوال، حق، حقوق، روح، ارواح، حسالہ، رسائل، رسم، رسوم، طائر، دیور، طرف، اطراف، ظرف، ظرف، عالم، علماء، علم، علوم، عادات، عادات، غریب، غربہ ٹھیک ہے بچو یہ آپ لوگوں کو یاد بھی کرنا ہے اور ساتھ میں یہ لکھنے کا مشخص صاحب صاحب لکھنا ہے اپنے کاپی پہ تو آج کے لئے اتنا ہی بچو انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ